بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت پاکستان کی سیاست ایک دوراہے پر ہے یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما سابق وزیراعظم عمران خان کا سیاسی کریئر ایک میک اور بریک مومنٹ پر ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اور اس سارے کے سارے معاملے میں اب بہت سی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو وہیں دوسری جانب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معاملات کو ٹھیک سطح پر اور رائیڈ ڈائریکشن میں جاتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے اور اس پورے معاملے کے اندر کچھ ایسے بگاڑ پیدا کیے جا رہے ہیں بڑی ایکسکلوزف ڈیٹیلز ہیں اور بنی گالا سے کچھ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ان میں کچھ انیلیسز تو ہوگا ہی لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کچھ اندر کی باتیں ہیں اسلام آباد میں راول پنڈی میں اور بنی گالا میں کیا چل رہا ہے کس بات پر اتفاق ہے کس بات پر ڈیڈ لوک ہے اور وہ کون سے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن پر لے جایا جا سکتا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کو اور کیوں عوامی دباؤ برداش کر کے نئے سنگین خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا جا رہا ہے یہ اصل صورتحال کیا ہے آن گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں ناظرین اکرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ عمران خان اس وقت مقبولیت کی اس بلندی پر ہے جس بلندی کا شاید ہی پاکستان کے کسی سیاسی رہنما نے خواب دیکھا ہو اور میں یہ بات بہت پہلے سے کر رہا ہوں کہ آج نہیں تو کل آنے والے سالوں میں عمران خان کو پارٹی کی تفریق سے نکل کر لوگ یاد کریں گے کہ یہ ایک سیاسی رہنما آیا تھا اور عمران خان جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اور ایک انڈسپیوٹڈ نیشنل لیڈر کے طور پر عمران خان خود کو ریجسٹر کروا چکے ہیں ان کی مقبولیت اور عوام جس قدر ان کے پیچھے ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سمجھ بھی چکے ہیں کہ عمران خان سے زیادہ پنگا نہیں لیا جا سکتا اور عمران خان اپنی قوت اپنی جو پولٹیکل حیثیت ہے وہ اسٹیبلش کرنے میں بالکل کامیاب ہو چکے ہیں اور سمجھدار جو ہیں وہ سمجھ بھی چکے ہیں کہ عمران خان اس وقت کہاں پر کھڑا ہے اور اس کے پیچھے پورا پاکستان ہے لیکن اب کوئی ایسا رسپانس ابھی تک نہیں مل سکا کرتا دھرتاؤں سے کہ خان صاحب کی اس وقت فوری الیکشن والی جو ایک اپیل ہے جو ایک مطالبہ ہے وہ مان لیا جائے دیسپائٹ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو قائل کر لیا جائے کہ الیکشنز جیسے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ریڈی ہو جاتا ہے ویسے ہی الیکشنز کروا دیے جائیں اور الیکشنز جو ہیں ان کے حوالے سے مان لیا گیا ہے اور اس حوالے سے ہر طرح کی گیرنٹیز دے دی گئی ہیں کہ فری اینڈ فیئر ہوں گے یعنی کہ شفاف الیکشن ہوگا الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ عمران خان کو دی جائے گی میدان کھلا ہوگا اور ایمپائر کوئی میدان کے اندر کھیل کو یا دونوں سائیڈز میں کسی کے بھی پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالے گا یہ کلیرلی بات جو ہے یہ کمیونیکیٹ کر دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں اور وہ کچھ لوگوں کی تیزیاں ہیں جو کہ خان صاحب کے بہت قریبی لوگ ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق میں ان کے نام نہیں لوں گا لیکن یہ تین سے چار خان صاحب کی کچھن کیابنٹ کے میمبرز آپ انہیں کہہ لیں خان صاحب کے ہر وقت قریب رہنے والے لوگ کہہ لیں جو صرف خود کو اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت پورے معاملے میں جلتی پر تیل ڈالتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے ماضی کے اندر پنڈی سے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک طرح سے فوکل پرسن رہے ہیں راول پنڈی سے عمران خان کے اچھے تعلقات کے اب وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھے ہیں وہ چیزوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنے کی اس وقت کوشش نہیں کر رہے اور میں بیٹوین دا لائنز بہت کچھ کہوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میرے ویورز سب کچھ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ جو پولٹیکل شعور ہے وہ ہم سے زیادہ آپ میں ہیں اور اس وقت وہ بیسیکلی جو خان صاحب کے انر سرکل کے تین چار لوگ ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہ کچھ غلط سمجھ بیٹھے ہیں اور ان کی غلط سوچ کا اثر میں بھی عمران خان پر بھی اس وقت پڑ رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو ملٹری لیڈرشپ کے بلکل مدے مقابل لاکھڑا کیا although back to back عمران خان خود انہیں جہاں پر بھی موقع ملتا ہے وہ damage control ضرور کر رہے ہیں وہ ایک point of no return پر پاکستان کی فوج کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے کیونکہ جہاں تک میں خان صاحب کو سمجھ چکا ہوں عمران خان اور نواز شریف میں بہت بڑا difference ہے اور عمران خان نواز شریف نہیں بنے گا وہ گجران والا جلسے والی تقریر نہیں کرے گا اگر کوئی مسئلہ تھا بھی تو اسے اور ہزاروں طریقے آتے ہیں وہ politically اس وقت ان سب کے سامنے یہ سب عمران خان کے سامنے سیاسی طور پر اس وقت بونے بن چکے ہیں اور یہ عمران خان کی سیاست کے قریب بھی نہیں پہنچ رہے لیکن کون ہے جو عمران خان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مضاہمتی رنگ اختیار کریں اور وہ اس وقت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آخری حد تک دباؤ ڈالیں تاکہ مقصد حل ہو جائے اب ان کی نیت ٹھیک ہے یا غلط ہے اس پر کوئی بات میں نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اگر یہ نہیں دیکھ سک رہے کہ وہ یہ نہیں ابھی تک بتا پا رہے اور سمجھا پا رہے کہ اگر میکسیمم لیول پر دباؤ ڈالنے کے باوجود بھی اس کے بعد بھی اگر معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر تصادم لازمی ہو جائے گا پھر تصادم فرض ہو جائے گا اور وہ تصادم پھر کس کا کس کے ساتھ ہوگا اس کا جواب بھی بہت سے لوگوں کو پتا ہے لیکن وہ اس کا جواب نہیں دیتے اس پر پھر خاموشی اختیار کی جاتی ہے مطلب اگر فوری الیکشنز نہیں ہوتے تو خان صاحب عید کے بعد لانگ مارچ تو کرنے والے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا پریشر ٹیکٹک ہونے والا ہے لانگ مارچ کا اور آبویسلی پورا ملک آئے گا عمران خان اس وقت تاریخ کے میں نے جو بات کہی ہے اور میں بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے مقبول سیاسی لیڈر اس وقت بن چکے ہیں اور اس لانگ مارچ سے اب ہوگا کیا let's be very practical اور ground realities کو اگر ہم observe کریں ایک ایسے محول میں جب electronic میڈیا آج بھی بہت سے لوگ digital میڈیا کا بہت دور آ چکا اور آپ سب کی محبت اور بہت سے لوگ electronic میڈیا سے بیزار ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ figures کو دیکھیں تو ابھی بھی دو سے تین سال لگنے ہیں digital میڈیا کو مکمل طور پر electronic میڈیا کو overtake کرنے میں کیونکہ digital میڈیا جو ہے وہ evolution کے process سے گزر رہا ہے تو آج کے دن تک بھی electronic میڈیا جس کو دیکھنے والوں کی تعداد social میڈیا سے figures کی حساب سے زیادہ ہے اور ابھی یہ پھیلانا سب کا فرض ہے کہ digital میڈیا بھی ایک alternate platform ہے youtube بھی ہے یہاں پر سچ مولا جا رہا ہے یہاں پر پابندیاں کم لگائی جا رہی ہیں لیکن اس سب کے اندر ایک ایسی government کے ہاتھ میں ہے وہ electronic میڈیا جس کا اصل سروران نواز شریف کہہ چکا ہے کہ عمران خان کو ہم نے لازمی جیل میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے تو اس سب میں جو narrative building ہے وہ ایک بہت بڑا issue بن سکتا ہے social میڈیا پر بھی اگلے 24 گھنٹوں کے اندر mark my words آپ بہت سے لوگوں کو سنیں گے اور میری inside یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ point of view بہت بدلا بدلا ہوا نظر آئے گا مطلب ایک red line ہے جو کھینچ دی گئی ہے کہ آپ ایک certain چیز کو support ضرور کریں لیکن ایک certain level سے آگے بڑھ کر کسی کے خلاف آپ نے نہیں جانا تو ایک red line جو ہے وہ بھی draw کی جاری اور اس بارے میں شاید کوئی نہ بتائے لیکن میرے پاس یہ information آئی تو میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں اب خان صاحب کو یہ کون بتا رہا ہے کہ اگر نومبر میں elections نہیں ہوتے اس سے پہلے نہیں ہوتے تو آسمان گر پڑے گا اب ایک چیز بڑی واضح ہے میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آئندہ ہونے والا election جو ہے وہ free and fair ضرور ہوگا لیکن صرف ایک نقطہ ہے اب دیکھیں نا کہ disagreement ایک point پر ہو رہا ہے کہ جلدی نہیں ہو سکتے اس میں بڑی رکاوٹ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ حکومت اور election commission ہے اب military leadership یہ سمجھ رہی ہے اور obviously وہاں پر ایک concern پایا جا رہا ہے کہ عمران خان ہمارا نام نہیں بھی لے رہے لیکن ان کے پیروکار اور ان کے قریبی ترین لوگ جو ہیں وہ ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں اور سب سے خوفناک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان آرمی جیسے discipline میکمے میں جس کے ذمہ قومی سلامتی کا فریضہ ہے اور خان صاحب خود یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ پاکستان کی فوج ضروری ہے اس میں تفریق پیدا کرنے کا جو سنگین ترین خدشات ہیں وہ بھی اس وقت پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑے concern کے طور پر چیز دیکھی جا رہی ہے اور اب اس ملک کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں ہیں یہ ground realities ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو حقیقی طور پر politically correct ہو کر ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا dead lock ہے اور عمران خان کو اس dead lock سے ایسے نکلنا ہوگا کہ وہ اپنا نقصان بھی نہ کریں اور اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے ایک ایسی situation میں political solution اس کا نکل سکے اپنے لیے اس ملک کے لیے عوام کے لیے ان تمام تر چیزوں میں خان صاحب کو ایک solution نکالنا ہوگا اور یہ ایک بہت بڑا challenge ہے غلطی میں بھی کسی سے ہو گئی ہوگی بٹ آگے تیل ہے اور ماتشس جو ہے وہ ہاتھ میں ہے اور اس پورے معاملے کے اندر بہت بڑے معاملات ایسے اس situation پہ جا سکتے ہیں جس سے آگ بڑھت سکتی ہے اور یہ control ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا ابھی نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ خان کا جو بیانیاں ہے وہ عوام میں صرائت کر چکا ہے یہ سب سمجھ چکے ہیں اور اسی لیے اس آگ سے کھلتے وقت بھی بہت سے لوگوں کو ہزار مرتبہ سوچنا ہوگا اور وہ لوگ بھی تقیاب کیے بیٹھے ہیں جتنے لوگ ہیں جو یہ خان صاحب کو اس سارے معاملے میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی بہت بڑی بغاوت پر عمران خان اتر آئے یا پھر کسی کے بھاگ جانے کے یہ چکر میں آئے جب ان کو پتا چلے گا کہ کوئی نہیں بھاگنے والا تو وہ بھی سارا الزام خان پر لگا کر ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے اور وہ پیچھے اٹ جائیں گے اور عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ اس جنگ میں اکیلا چھوڑ دیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں خان صاحب کی ابھی بھی کچن کیابنٹ میں جو بڑی ریزنیبل باتیں کرتے ہیں اور خان صاحب ابھی تک انہی کو سن رہے ہیں اور ایک بڑے ہی طریقے سے ایک بڑی ہی سٹریٹیجی سے چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں لیکن ابھی تک کی یہی تازہ ترین ڈیویلپمنٹس ہیں کہ عمران خان کے پاس بھی دو بہت ایکسٹریم آپشنز ہیں اور ابھی تک وہ بالکل اس کے درمیان میں ایک بیلنس اپروچ لے کر چل رہے ہیں کیونکہ دیکھیں میں یہ بات بیک ٹو بیک کر رہا ہوں کہ جب آپ اچھی شارٹس کھیلتے ہیں جب آپ رن ریٹ کو نیچے لے آتے ہیں پھر آپ کو بلا وجہ شارٹس مارنے کی ضرورت نہیں پھر آپ سنگل ڈبل اور دیکھ کر جب موقع ملا تو چھکا چھوکا مار دیں پریشر ریلیز کرنے کے لیے محول آپ کا بن چکا ہے میچ آپ جیت سکتے ہیں اور یہ بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے عمران خان کی پولٹکس کا پاکستان کی پولٹکس کا اور پاکستان کے مستقبل کا انشاءاللہ اس میں پاکستان سرخ رو ہو گا آپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بان